بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پہلا جو گول مانیٹری پالیسی کا ڈسکس کیا وہ پرائیس ٹیبیلیٹی تھا اور اس سے ریلیٹڈ پھر نامینل اینکر اور ٹائم انکنسسٹنسی پرابلم کو ڈسکس کیا اب جو دوسرا مانیٹری پالیسی کا گول ہو سکتا ہے وہ ہے ہائی ایمپلائیمنٹ اینڈ آوٹپوٹ سٹیبیلیٹی یہ وہ گول ہے جو اوور ٹائم یا تو کچھ کنٹریز اس کو ٹارگٹ کرتے رہے یا یہ چیزیں لٹریچر میں موجود ہیں آل دو کہ پرائیس ٹیبیلیٹی پرائیم ٹارگٹ ہے یا پرائیم گول ہے لیکن ہائی ایمپلائیمنٹ اور جو آوٹپوٹ سٹیبیلیٹی یا ایکنومک گروت ہے یہ بھی آپ کا مانیٹری پالیسی کے ٹارگٹس کبھی زندگی میں تاریخ میں رہے ہیں یا ابھی بھی بکس میں آپ کو ملتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہائی ایمپلائیمنٹ کیوں ٹارگٹ ہو سکتا ہے ہائی ایمپلائیمنٹ ٹارگٹ کیوں کرنا ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کی دو ریزن ہیں پہلی ریزن تو یہ ہے کہ اگر لوگ آنیمپلائیڈ ہوں گے تو اس کا ایک سوشل کاسٹ ہے اس سے لوگ ڈپریس ہوں گے اور پھر جو آپ کی سوسائیٹی ہے اس کے اندر کانفلیکٹس بڑھنا شروع ہو جائیں گے این آرکی پھیلے گی لوگ پریشان ہوں گے تو لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ خراب ہوگا لوگوں کا جو منٹل ڈیولپمنٹ ہے اور مچورٹی ہے وہ کمپرومائیز ہوگی تو ایک ریزن تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگ آنیمپلائیڈ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ آؤپپٹ یا جی ڈی پی اپنی ایکانومی میں پرڈیوس کر سکتے تھے آئیڈل ورکرز کی وجہ سے آپ آپ وہ پرڈیوس نہیں کر پائیں گے کیونکہ لوگوں نے ہی جو جی ڈی پی کو پرڈیوس کرنا ہے لوگوں نے ہی آؤپپٹ کو پرڈیوس کرنا ہے جب لوگ ہی آنیمپلائیڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے ہیومن ریسورس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے تو آپ اپنے پوٹینشل سے کم پرڈکشن کریں گے اب اگلا سوال یہ آئے گا کہ چلیں مان لیا کہ ہائی امپلائیمنٹ ایک ٹارگٹ ہو سکتا ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ امپلائیمنٹ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے تو ہم سیمپل سا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فل امپلائیمنٹ ہونی چاہیے اب فل امپلائیمنٹ میں بھی کانسیپچولی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہم اس کورس کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں کہ فل امپلائیمنٹ کبھی بھی زیرو امپلائیمنٹ ہو نہیں سکتی اور نہ ہی وہ ڈیزائربل ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کی کانومی میں فرکشنل امپلائیمنٹ ہر وقت ہوتی ہے یعنی کہ جب آپ جاب کے سرچ کے دوران جو ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے یا آپ کی انڈیکشن پروسس کا جو ٹائم ہوتا ہے یا ایک ورکر ایک جاب چھوڑ کے جو دوسری جاب میں ابزارب ہوتا ہے اور اس کے درمیان آنمپلائیڈ رہتا ہے یہ سب فرکشنل آنمپلائیمنٹ ہے اور یہ فرکشنل آنمپلائیمنٹ سم ٹائم بینیفیشل ہوتی ہے ایکانومی کے لیے کیونکہ اگر لوگ ایک جاب چھوڑ کے دوسری جاب کی طرف مووی نہیں کریں گے اور فرکشنل آنمپلائیڈ ہی نہیں ہوں گے کبھی تو اس کا مطلب ہے پھر تو بہتر سے بہتر کی تلاش نہیں ہوگی تو سم ٹائم یہ نہیں ہے کہ فرکشنل آنمپلائیمنٹ ہونی چاہیے اور بہت زیادہ ہونی چاہیے نہیں سم سارٹ آف فرکشنل آنمپلائیمنٹ is always there اور اس کسی حد تک وہ بینیفیشل بھی ہو سکتی ہے اسی طرح سٹرکچرال آنمپلائیمنٹ ہوتی ہے آپ کی ایکانومی میں جو ہے وہ ایک مس میچ ہوتا ہے ورکرز کی سکیل کے اندر اور فرم کی ریکوائرمنٹ کے اندر جب یہ مس میچ کریئیٹ ہوتا ہے تو فرم کو بندہ نہیں مل رہا ہوتا اور ورکر کو جاب نہیں مل رہی ہوتی تو ایک مس میچ کریئیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آنمپلائیمنٹ ہوتی ہے اب یہ جو مس میچ ہے یہ کوئی ڈیزائربل نہیں ہوتا لیکن سٹل یہ ہوتا ہے اور لوگ آنمپلائیڈ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اور مانیٹری پالیسی کا اس آنمپلائیمنٹ سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا یہ سکلز کا ایشو ہے اس میں مانیٹری پالیسی کا تو کوئی رول نہیں ہے تو پھر کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے تو ٹارگٹ ہم کہتے ہیں نیچرل ریٹ آف آنمپلائیمنٹ ہونا چاہیے اب نیچرل ریٹ آف آنمپلائیمنٹ سے مراد یہ ہے کہ فرکشنل آنمپلائیمنٹ ہوگی ٹھیک ہے نا آپ اس کو ٹارگٹ نہیں کریں گے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بلکل آنمپلائیمنٹ ختم ہو جائے جو نیچرل ریٹ ہے آپ کی ایکانومی کا آنمپلائیمنٹ کا وہ پریویل کرے گا اس سے زیادہ آنمپلائیمنٹ ہونے لگ جائے تو مانیٹری پالیسی اپنا رول پلے کرے گی اگر آنمپلائیمنٹ نیچرل ریٹ کی اوپر ہے تو مانیٹری پالیسی کا پھر ہے سچ کوئی رول نہیں ہوگا اب اسی سے ملتی جلتی بات چونکہ ہم نے کہا تھا کہ آنمپلائیڈ ریسورسز کا ایک پرابلم یہ ہے کہ جی ڈی پی کم ہوگی آپ کی آؤٹپٹ کم پروڈیوس ہوگی تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو آؤٹپٹ ہے وہ اپنے پوٹینشل سے کم ہو جائے تو اس کو ریسیشن کہتے ہیں اور جب وہ اپنے پوٹینشل سے اوپر شارٹ ٹرم میں چلی جائے تو اس کو بوم کہتے ہیں اور یہ بوم اور ریسیشن کو ملا کے ایکانومک فلکچویشنز کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی میکر یا سینٹرل بینک یا مانیٹری پالیسی یا مانیٹری آثاریٹی یہ چاہے گی کہ وہ آؤٹپٹ کو اپنے پوٹینشل لیول پہ سٹیبلائز کرے اب آؤٹپٹ کو اپنے پوٹینشل لیول پہ سٹیبلائز کرنا ایک چیز ہے اور پرائیس سٹیبلیٹی جو ہم نے الٹی میٹ گول پہلے پڑھ لیا وہ ایک الگ چیز ہے تو اس کا مطلب ہے الٹی میٹ گول پرائیس سٹیبلیٹی بھی ہو سکتا ہے نیچرل ریٹ آف آنیمپلائیمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور آؤٹپٹ سٹیبلائزیشن آراؤنڈ پوٹینشل لیول یا پوٹینشل جی ڈی پی بھی ہو سکتا ہے اب سوال آئے گا کہ کیا مانیٹری پالیسی کو یہ ابجیکٹیو رکھنا چاہیے اپنے اس لسٹ میں کہ کیا ہمیں واقعی آؤٹپٹ کو اپنے پوٹینشل کے آراؤنڈ سٹیبلائز کرنا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکانومسٹ کے اندر دو گروپس ہیں ایکٹیویسٹ اور نان ایکٹیویسٹ جس کی اوپر ہم پہلے لیکچرز میں بات کر چکے ہیں کہ ایکٹیویسٹ ریکومنٹ کریں گے کہ یس سینٹرل بینک کو ایکٹیولی رول پلے کرنا چاہیے آؤٹپٹ کو سٹیبلائز کرنے میں جبکہ جو نان ایکٹیویسٹ ہیں وہ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سینٹرل بینک کو پیسیو رہنا چاہیے اب اسی سے ملتا جلتا آؤٹپٹ سٹیبلائزیشن سے ملتا جلتا یا ہائی ایمپلائیمنٹ سے ملتا جلتا ایک اور آبجیکٹیو ہو سکتا ہے ایکنامک گروٹ اب یہ ایکنامک گروٹ جو ہے یہ ہائی ایمپلائیمنٹ کا ہی دوسرا نام بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں بڑے کلوزلی ریلیٹڈ ہیں جتنی ایکنامک گروٹ ہوگی اتنی ہی زیادہ بزنس آپرچونٹیز ہوں گی ہو جاتی ہے تو آنیمپلائیمنٹ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ورکرز کم رہ گئے ہیں جو آنیمپلائیڈ ہوں تو فارم نے اگر پھر بھی پرڈکشن زیادہ کرنی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کریں گے کہ انویشنز کی طرف جائیں گے ہائی ٹیک کی طرف جائیں گے انویسٹمنٹ کی طرف جائیں گے جس سے ایک آنومی میں ایک آورال گروٹ ہونا شروع ہو جائے گی لیکن اگر لوگ ہی آنیمپلائیڈ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے فارمز کو کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ ہائی ٹیک پرڈکشن کی طرف جائیں وہ انویشنز کریں پرڈکشن بڑھانے کے لیے جب آلریڈی لوگ ہی پہلے ہی آنیمپلائیڈ ہیں جب انہیں چاہیے وہ زیادہ لوگ مل جاتے ہیں اور بس لوگوں سے ہی انہوں نے پرانی ٹیکنالوجی کے ساتھ آوٹپٹ بڑھا لینی ہے تو ایکنامک گروٹ اگر ایمپلائیمنٹ کی طرح کا ایک آبجیکٹیو ہے تو سوال یہ ہے کہ ہائی اکنامک گروٹ کا ٹارگٹ کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے یا اس کو کیسے گول بنایا جا سکتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ فارمز کو آپ انکریج کریں کہ وہ انویسٹمنٹ بڑھائیں ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے لوگوں کو آپ جو ہے کنزیومرز کو یہ انسینٹیو دیں مختلف طریقوں سے کہ وہ سیونگز بڑھائیں تاکہ فانڈز اویلیبل ہوں فارمز کی انویسٹمنٹس کے لیے پھر آپ ٹیکس انسینٹیو دے سکتے ہیں فسکل پالیسی کا ایک انسٹرومنٹ ہے بزنسز کو ٹیکس انسینٹیو دیں کہ اگر وہ انویسٹمنٹ کریں تو انہیں ٹیکس پہ چھوٹ دی جائے گی ریبیٹ دی جائے گی سوال یہ ہے کہ ہم تو مانیٹری پالیسی پڑھ رہے ہیں تو مانیٹری پالیسی کا کیا رول ہے اکنامک گروٹ کے ساتھ کہ مانیٹری پالیسی کو اکنامک گروٹ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ لانگ رن اکنامک گروٹ ایس سچ مانیٹری پالیسی کا ٹارگٹ نہیں ہوتا کیونکہ لانگ رن گولز پرائیس ٹیبیلیٹی ہوتا ہے اور پرائیس ٹیبیلیٹی سے ہی اکنامک گروٹ اچھیو ہوتی ہے ڈائریکٹ اکنامک گروٹ ٹارگٹ نہیں ہوتا لیکن اگر کچھ فوکس ہو بھی سکتا ہے تو وہ ان کنٹریز کے لیے ہو سکتا ہے جن کا لیول آف ڈیولپمنٹ لو ہے لیکن اگر آپ ایک ڈیولپ کنٹری ہیں اور ڈیولپ کر چکے ہیں تو پھر تو کوئی چانس ہی نہیں بنتا کہ اکنامک گروٹ جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کا فوکس ہوگا تھینک چیو